اسلام علیکم ویلکم ٹو نوولز و دولہ بے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے خوشباش ہوں گے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور کارلی میری ویڈی دیکھا کریں میں آپ کے لئے بہت ہی مزے مزے کے نوول لے کراتی ہیں آج بھی بہت اچھا اور بہت مزے کا نوول ہے امید ہے آپ کو یہ نوول پسند آئے کا کمپلیٹ نوول ہے امید تو اس نوول کو شروع کرتے ہیں اس کا نام ہے تو جانے نہ اور اس کی ریٹر ہے دا بیسٹ نوولز تو اس نوول کو اب شروع کرتے ہیں بیا کتی مرد پر کہا ہے تم سے کہ جب میں روم میں مجود ہوں تو تم بھی یہی مجود ہونی چاہیے وہ سکتی سے اس کی کلائی جکڑ کا بولا تو بیا نے ہنٹوں پر زبان پھیڑتے انہیں ترک کیا یشم میں فارس کو سرلے کھلا رہی تھی اس لئے نہیں آ پائی وہ نظر جکائے اپنی صفائی دیتی بولی جس پہ اس نے گھور کر ابیا کے شفاف چہرے کو دیکھا اس کے پر پڑاتے گلابی ہونڈ یشم کے جذبات کو مزید بڑھاوا دے رہے تھے تم کیوں کھلا رہی تھی فارس کو سرلیک نازیاں مر گئی تھی کیا وہ غصے سے جبڑے بینج کر بولا تو ابیا مزید خوف زدہ ہوئی اب اسے اپنی غلطی کا ساس ہو رہا تھا وہ جانتی بھی تھی کہ یشم اسے لے کر کس حد تک شدت پسند تھا وگر پھر بھی اس نے دیر سے آ کر کوتا ہی کی تھی جس کا نتیجہ تو بکنا ہی تھا آپ جانتے بھی ہیں یشم کے فارس کو فیور ہے وہ عجیب چرچڑا سا ہو گیا ہے اس لئے زد کر رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں کھانا تو مجھے ہی کھلانا پڑا مجھے پتہ ہوتا کہ آپ جلدی آ جائیں گے تو میں اسے پہلے ہی کھلا دیتی وہ اب بازو میں شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی مگر اس میں حیمد نہیں تھی کہ وہ سامنے والے سے مضامت کرتی اس لئے آساس سے وضاہ دیتی بولی فیور اترا نہیں فارس کا وہ اچانک فکر مند ہوتا ہے اس کا بازو چھوڑ کا تشویشناک لہجے میں بولا تو بیعہ کو بھی تمنان ہوا کہ اب وہ فوراں اسے فوراں سے ہی اس کا غصہ کام ہو گیا تھا نہیں اس نے میڈیسن لی نہیں میں نے کل بتایا بھی تھا کہ آپ کو کہ وہ مجھ سے یا نازیہ سے میڈیسن نہیں لے رہا آپ آ کر دے مگر آپ کسی فائل کو ریٹ کر رہے تھے تو شاید آپ بھول گئے ہوں گے وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو یشم کو یاد آیا تھا یا واقعی کر سے وہ اسے بلانے آئی تھی مگر وہ کام کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا بیعہ تم نے مجھے بھی بیعہ تم مجھے صبح بھی یاد دلا سکتی تھی اینیویز اب چلو نیچے مجھے میڈیسن نکال دو اس کی میں دے دیتا ہوں کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ پکڑتا نیچے کے طرف بھڑا تھا وہ دونوں لاؤنج میں آئے تو بی جی ان کی مرازمہ جو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے ان سب کے لیے بہت ایمہ رکھتی تھی سووے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی نے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی کیا ہوا بیٹا کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ وہ بیعہ کا ہاتھ یشم کے ہاتھ میں دیکھتی ناظرین بولی تو بیعہ نے ہاتھ چھوانے کی کوشش کی تھی جو بیکار ہو گئی نہیں بی جی کہیں نہیں جا رہے یہ فارس کہاں ہے اسے میڈیسن دینی ہے فیور بڑھتا جا رہا ہے اس کا یشم سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے سر ہلایا ہاں بیٹا میں بھی بہت پرشان ہوں رات بھر سویا بھی نہیں ہے بچہ اب بھی رو رہا تھا تو نازیہ باہر لون میں لے گئی ہے اسے وہ بھی پرشانی سے بولی تو بیعہ نے چہرہ اٹھا کر شکوا کرنا نظروں سے یشم کی آنکھوں میں دیکھا تھا مگر اس نے اس کی آنکھیں نظر انداز کرتے قدم آگے بڑھائے تو بیعہ کو بھی ساتھ چلنا پڑا تھا وہ دونوں باہر آئے تو نازیہ گھانس پر بیٹھی بچوں جیسی حکتے کرتی فارس کا موٹ فرش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ چیئر پر بیٹھا روئے جا رہا تھا طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے روتا دیکھ کر اب بیعہ تڑپ کر یشم سے ہاتھ چھڑاتی اس کی جانے بھاگی تھی اس نے فارس کو اٹھا کے اس کی گال پر بوسا دیا تو وہ بھی ماں کا لمس پا کے کچھ خموش ہوا یشم بھی ان کے قریب آیا اور اس نے آسا سے ہاتھ بڑھا کر فارس کو بیعہ کو گوثے لیا بابا کا شیر وہ بھی اس کی ناک کو لبوں سے چھوکر محبت سے بولا تو بیعہ نے اپنے بیٹے کی تاثرات دیکھنے کی خاطر اس کا چہرہ دیکھا جب اب ہلکا سا مسکرا دیا تھا جب بھی میر یشم فندی اس کی ناک پر ہون رکھتا تو فارس ہمیشہ مسکرا دیا کرتا تھا جو میڈیسن لاؤ اس کی اور پانی بھی بیعہ نازیہ سے بولی جو اب گھانس پر بکھرے فارس کے کھلونے سمیٹ رہی تھی اس کی بعد لے بالیے سب کام چھوڑتی اندر کی جانب بڑی دیکھ رہے ہیں حالت اس کی اس لئے کہتی ہوں میں اپنے روم میں رکھا کرو ایج دیکھیں آپ اس کی اب بھی صرف ڈیر سال کا ہے اور آپ نے اسے سیپرل روم میں شفٹ کر دیا یشم کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ فارس کے ماتے کو چھو کر فکر مندی اور غصے کے ملے جلے تاثرہ چہرے پر سجاتی ہوئی بولی یشم اب آجتہ سے فارس کو لی ایک چہر پر بیٹھا اور ایک نظر اس کے اداہ چہرے کو دیکھا نازیہ ہے نا فارس کے لئے رات ہوتی تو ہے وہ اس کے پاس اس کی بات بھی یہ ٹھیک سے اسے گھور بھی نہیں پائی تھی نازیہ ماں نہیں ہیں اس کی یشم جتنا اچھے سے ایک ماں اپنے اولاد کو سنبھالتی ہے کوئی ہیلپ ہیلپر نہیں سنبھال سکتی مگر مجال ہے آپ یہ بات مان لیں ایک مرتبہ آ لینے دے ماما کو آپ کی شکایت تو انہیں ہی سے کروں گی میں وہ ناک چڑھاتی بھی کہتی اتنی کیور لگی تھی کہ یشم کا دل کیا کہ اس کی ناکو لبوں سے چھولے مگر دور ہونے کی وجہ سے اپنی خواہش دل میں ہی دبا گیا تھا اب تم کیا چاہتی ہو بیہا کہ فارس کو ساتھ سلا کر ہم اپنے پرائیویسی ختم کر دیں آئی تنگ تمہارا فارس کو کوئی بین بائی دینے کا ارادہ نہیں ہے وہ لہجے کو سنجیدہ بناتا ہوا بولا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارتی اس کی بعد پر بیہا سرخ پڑتی نظریں چکا گئی ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے جب نازیہ ایک ٹرے میں پانی کا گلاس اور فارس کی میڈیسن رکھ کر حاضر ہوئی تھی یشم نے اٹھ کر فارس کو بیہ کے گود میں ڈالا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ماما فارس مو بسور کر اپنی ماں کو دیکھتا ہوا سے پکارنے لگا یشم نے صرف نکال کر شیک کیا اور پھر ایک چمچ میں صرف ڈال کر چمچ فارس کے موکے قریب کی مگر وہ فوراں چیرہ پیچھے کرتا بیہ کے سینے میں جا چھپا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھا فارس کم آن لکھ ہیر یشم سختی سے بولا تو فارس مزید بیہ کو چپکا ایسے نہیں لے گا آپ کو پکڑنا پڑے گا اسے میں صرف دے دیتی ہوں اب بیہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو یشم نے سر ہلایا ہر دفعہ ضب دستی ٹھیک نہیں ہوتی کبھی نئے گھر نہیں بھی ہوتا یشم کی کہتے ساتھ تھی چمچ واپس ٹرے میں رکھی اور فارس کو بیہ سے لیا it's too sweet you know try it وہ صرف کی جانے بھی اشارہ کرتا ہوا بولا مگر فارس بھی اپنے نام کا ایک تھا no baba mama want to try وہ بیہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو مسکراہت دبا گئی فارس جلی سے میڈیسن لے لو دین بابا ہمیں پارک لے کر جائیں گے بیہ سے لارش دیتی بولی تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اس نے کہتے ساتھ تھی فورا ہونٹ کھولے تو اب کی بار بیہ نے صرف اس کے موں میں اوڈیل دیا تھا پھر اس سے پانی پلا کے اس نے یشم کو دیکھا جو اب موبائل پر شاید کسی سے بات کر رہا تھا کیونکہ اس کی انگلیاں ٹائپنگ کی صورت میں حرکت کر رہی تھی اسے مسروف دیکھ کر بیہ فارس کو لیتی پھولوں کی جانے بھا گئی تاکہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کے اس کا موٹ تھوڑا فریش کر سکے وہ دونوں ماں بیٹا پھولوں کو دیکھنے میں مگت تھے جبکہ یشمہ بھوٹکندہ جا چکا تھا کیونکہ اسے سٹیڈی سے فائل لینی تھی رات کو سمینہ بیگم بھی گاؤں سے لوٹ آئی تھی اب وہ لاؤنش میں ہی فارس کو گود میں لیے بیٹھی تھی جبکہ ابھیہ بھی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی بیشہ کو اس کی تائی اور ساز تھی مگر انہوں نے ہمیشہ اسے ماں جیسا پیار دیا تھا ابھیہ کو بھی اس سے بہت محبت تھی دادو دادو کے پھول کو کس نے کچھ کہا ہے کیا سمینہ بیگم فارس کی گال پر بہت سا دیکھ کر اس کا اداس چیرہ دیکھتی محبت سے بولی ابھیہ بی فارس کی طرف دیکھا تھا دوپہ سے لے کر اب تک سارا وقت اس نے فارس کے ساتھ ہی گزارا تھا کیونکہ یشم دوبارہ کسی ارجن کام کی وجہ سے اوپے چلا گیا تھا اس نے مصومی سے آنکھوں میں آنسو لیے پرشان نہیں بتائی تو بیہ تڑپ ہی اٹھی تھی یعنی وہ صحیح سمجھ دی تھی کہ فارس اس کے ساتھ سنا چاہتا ہے مگر یشم کا کہنا تھا کہ وہ نازیہ کے ساتھ بی بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو اس سے میرونے کی کیا بات ہے میری جان آپس ہو جانا ممہ کے پاس وہ اس کے افضل صاف کرتی نرمی سے بولی تو بیہ نے ٹینشن میں ہونٹ جبائے ایک طرف شوہر تھا دوسری طرف بیٹا دونوں ہی زد کے پکے اور درمیان میں وہ بیچاری گھنچکر ہو کر رہ گی تھی یشم کا کہنا یشم کا کہنا نہیں بلکہ حکم تھا کہ رات کی فارس ان کے ساتھ نہیں سوئے گا چاہے دن میں ابھیہ اس کے ساتھ ہی رہے اور دوسرا یشم جب بھی آپس سے لوڑتا تھا تو اسے ابھیہ اپنے سامنے چاہیے ہوتی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھیہ کو دیکھتا ہے تو اس کی سائے تھکن غائب ہو جاتی ہے پہلے شروع شروع میں جب ابھیہ نے فارس کو سمینہ بیگم کے ساتھ اسرانہ شروع کیا تو وہ بہت تنگ کرتا تھا نہ سائے رات خود سوتا نہ سمینہ بیگم کو سونے دیتا پھر تنگ آ کر انہوں نے ناظرے کو گاؤں سے بلوا لیا تھا وہ ٹھارہ سالہ نکواری لڑکی تھی جو بی جی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی بی جی اس کے لئے فکر مند رہتی تھی تو سمینہ بیگم نے سوچا کہ بعد اسے بھی یہی بلوا لیا جائے ان کا سمجھانا تھا کہ وہ اگر فارس کے ساتھ رہی تو فارس اس سے دل لگا لے گا اور انہیں پشان نہیں کرے گا لیکن ہوا اس کے برقص یہ کہ فارس سارا دن تو خوشی ہسی خوشی ناظرے کے ساتھ گزار لیتا مگر رات اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا ایک طرف اسے ابھیا کی طرف سے پرشانی تھی دوسرا شرمندہ بھی تھی کہ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ انمیا بیوی کے عجیب کام ہے بیٹا باہر ہو رہا ہے اور خود اندر سو رہے ہیں وہ جانتی تھی کہ یشم فارس سے بہت مبت کرتا ہے مگر وہ اس کے لئے کچھ زیادہ ہی احساس تھا وہ بہت چھوٹی تھی جب میر یشم افندی نے اس کا خیار رکھنا شروع کر دیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب دونوں بڑے ہو گئے اس لئے اب یشم سے پل کو بھی بیعہ کی دوری برداشت بھی نہیں ہوتی تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہاں دوسرے ہفتے بیعہ کو لے کر کہیں آٹ آف کنٹری چلا جائے یشم ہمیشہ بیعہ کی چھوٹی چھوٹ پر بھی اسے پشان ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے میں یشم سے بات کرتی ہوں جب تک فارس کے طبیعہ بہتر نہیں ہوتی اسے تمہارے ساتھ سونے دے بے بچے کی حالت دیکھو ذرا خیال نہیں اسے سمینہ بیگم فارس کے سرخ رنگ میں زردیاں گھلتی دیکھ کر خفی سے بولی تو بیعہ نے گہرہ سانس حوام کے ثبوت کرتے سر ان کے کندے پر رکھا کر کے دیکھ لیں پتہ ہے آپ کی بات مان جائیں گے وہ تھکے لہجے میں بولی تو سمینہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا جاؤ ارام کر لو کچھ دیر سارا دن ان دونوں کے پچھے لگی رہتی ہو تھک گئی ہوگی وہ بھی محبت سے بولی تو وہ فکا سا مسکرہ دیں آپ بھی اتنے دنوں کے لئے چلی جاتی ہیں گاؤں مجھے کتنی یاد آتی ہے آپ کی وہ شکواہ کرتی بولی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا ہاں بچے نجمہ کافی دنوں سے بلا رہی تھی تو اس لئے جانا پڑا مجھے میں نے بھی بہت یاد کیا تم تینوں کو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی تو بیا بھی آنکھیں مہدری سمینہ بیگم فارس سے بات باتیں کر رہی تھی جب لانچ میں یشم داخل ہوا اسے دیکھ کر بیا فوراں اٹھ کر اسے اس تک آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح یشم نے اپنے کندے پر لٹکا کورٹ اسے تھمایا اور جو وہ صوفے پر رکھتی کچھر میں چلی گئی اسٹرانلیکم ماما آگئی آپ وہ سمینہ بیگم کی پیشانی پر بوسہ دیکھ کر اس کے ساتھ بیا کی چھوڑی جگہ پر بیٹھتا بولا ہاں سارم کو یہاں کوئی کام تھا تو اس کے ساتھ ہی آگئی وہ بھی اس کے بال ماتے سے سمیٹھتے پیار سے بولی جی بہتر اس کا فیور اترا وہ ان کی گود میں لیٹے فارس کے طرف اشارہ کرتا بولا تھا جبکہ بیا کی موبائل میں کارٹون دیکھ رہا تھا تب ہی بیا اس کے لیے پانی لائی تو یشم نے اسے سے گلاس لے کر ہونٹو سے لگایا پھر خالی گلاس اسے دیا تو وہ ٹیبل پر رکھتی سامنے رکھے سوفے پر آ بیٹھی کہاں اترا ہے اس کا بخار تم بھی تو خیال نہیں رکھتے بیٹے کا آج بھی رو رو کر مجھے بتا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کے پاس سونا ہے تو بس یشم میرا فیصلہ ہے کہ کچھ دن یہ بیا کے ساتھ سوئے گا اور تم کوئی ترجاج نہیں کروگے وہ سنجیدگی سے بولی تو یشم نے ایک نظر سامنے بیٹھی اپنے بیوی کو دیکھا تھا جو اب نظریں جھکا چکی تھی اور کچھ وہ سوفی کی بیک پر سر ٹکاتا آنکھیں موند کر بولا جبکہ دونوں اپنی دونوں ہاتھ اپنی تھائی پر رکھے تھے بھی اور کچھ نہیں بچے میں حبیبہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں تو فریش ہو آو ان کی بات اور وہ سرحلاتا اٹھ کر ان کی بات سن کر وہ سرحلاتا اوپر کی طرح بڑھا تو پیچھے بیا جو خوشی دوائے بیٹھی تھی بہا کے با کے آئی تو ان سے لپٹ گئی تینکیو سو مچ ماما تینکیو سو مچ ماما میں جو اتنے دنوں سے کام نہیں کر پائی آپ نے ایک لمحے میں ہی کر دیا وہ مسکراتی ہوئی بولی تو سمینہ بیگم مسکراتی آخر وہ بھی ماں تھی اس کا دل کرتا تھا کہ اس کا بچہ اس کے پاس ہوئے سمینہ بیگم جانتی تھی بیشہ کے نازیہ فارس کا جتنا بھی خیال رکھے ابھیہ کی پھر بھی تسلیم بھی نہیں ہوتی تھی وہ واقعی تھی کہ یشم ابھی تو تھوڑا غصہ ہوگا مگر کچھ دنوں تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب جاؤ اس کے پاس تھنڈا کرو اسے کسی طرح غصے میں لگ رہا تھا وہ اسے خود سے دور کرتی بولی تو فارس کا ماتا چم کر پیچھے ہوئی مجھ سے ان کا غصہ تھنڈا کیا جاتا تو آج تک ہر بات کے لیے آپ کے پاس نہ آتی وہ موسور کا بولی کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے لگتا تھا ایک تھا یشم کا غصہ غصے میں تو جیسے وہ سب کچھ فراموش کر جاتا تھا وہ یہ بھی یاد نہیں رکھتا تھا کہ بیہ اب اس کی محبت و نرمی کی آدھی ہو چکی اس کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پائے گی اچھا خیر میں ان کے پاس جاتی ہوں آپ کھانا لکوا دیں وہ کہتی اوپر کی طرف بڑی تو پیچھے سمینہ بیگم نے حبیبہ کو آواز دی تھی وہ کمرے میں آئی تو واشرم سے پانے گرنے کی آواز آئی تھی یعنی وہ بات لے رہا تھا بیہ ابھی پور سکون ہوتی کمرے میں بکھرا پلاو سمیڑنے لگی جب اچانک یہ واشرم کا درازہ کھلنے کی آواز آئی بیہ کپڑے نکال دو میرے یشم کی آواز پر وہ فرم پڑھٹی تو وہ واشرم کا درازہ بند تھا وہ آرسہ سے لماری تک کئی ایک وائی شیٹ اور بلیک ٹرزہ نکال کر واشرم کی طرف آئی یہ لیں اسے دروازہ بجا کر کہا تو چند سیکنڈ میں ہی دروازہ کھولا اب یہ نے کپڑے آگے بڑھائی تھے مگر یشم نے کپڑوں کی بجائے سکتی سے اس کے کلائی پکڑی ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ یشم نے ایک ہی جھٹکہ دیکھ کر اسے واشرم میں دروازہ لوگ کیا تھا وہ اب گہرے سانس لیتی خود کو نورم کرنا چاہ رہی تھی اس کی آنکھیں بلکل بند تھی مگر اسے بند آنکھوں سے بھی یشم کا ہلیا سوچتے شرم آ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ یشم بہت بے باک ہے مگر اس حد تک نہیں واقع تھی یشم نے اس کے سرک چہرے پر ایک پھونگ ماری اور پھر دونوں بازو اس کی اطراف میں دیوار پر ٹکا دی آنکھیں کھولو وہ اس کے سرک ٹوماتر ہوتے چہرے کو دیکھتا سکتی سے بولا تھا جبکہ اس کی بات پر وہ بیا کا دل کانوں میں گوجنے لگا تھا نہیں پہلے آپ کپڑے پہنے وہ گھبرا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتی بولی تو اسے نے بھی دھیما سا مسکرائیا یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں پہن رکھا حالانکہ اس نے ٹاول باندھ رکھا تھا بیا میں چاہتا ہوں تو مجھے ایسے دیکھو سو اپن یور آئیز وہ سخت لہجے میں وہ لہجے کو سخت کرتا بولا تو بیا بل کھلا گی پلیس یش آپ کپڑے پہن لیں مجھے ایسے نہیں دیکھنا ہاتھ کر پل میں ہی اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گریفت میں کر گیا بیا جس سے پہلے ہی سانس نہیں آرہی تھی اس کی حرکت پر ترڑ پٹھی وہ اب اپنے دونوں ہاتھوں پر بھرپور مضمت کر رہی تھی جب کافی دیرے سے ترڑ پانے کے بعد وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا تو اس کے ہونٹوں پر سرخ پڑ چکے تھے جبکہ آنکھ ابھی تک بند تھی اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں یہی اپنی تماغ خواہشیں پوری کرنے پر اتر آؤں تو آنکھیں کھول دیں بیا وہ دیمی امیز لہجے میں بولا تو بیا کی پلکے کامنے لگی اس نے آنستہ سے آنکھیں کھولی تھی مگر نظریں سیتہ اس کے چہرے پر جمع لی کیونکہ اس نے نیچے دیکھنے کی ہمد نہیں تھی یشم نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے کندوں پر رکھے تو اس کے ہاتھ کامنے لگی اس کے کندوں پر موجود پانی کے قطرے بیا کی ہتیلی کو چھو رہے تھے مجھے جانے دیں وہ کپاتی ہوئی بولی تو اچانا کہ یشم نے بغیر کوئی سوچے سمجھے سے باہوں میں اٹھا لیا اور باہر آیا اسے بیٹ پر لٹا کر وہ اس پر جھکا تو اس کی نظریں اس کے ٹاول پر گئی تھی بے شک وہ بھی نہ کافی تھا مگر نہ ہونے سے بہتر تھا تم کچھ زیادہ بتمیزی نہیں سمجھنے لگی مجھے وہ مسلم سنجدگی سے بولا تو اس نے نظریں جھکا لی میں سمجھتی نہیں ہوں آباتمیزی ہی ہے اچھا انہا رازگی سے بولی الٹا چوک اٹوال کو ڈانٹے اس نے تنظیر کہا تو بیا نے گھور کے اسے دیکھا میں کوئی چوڑ نہیں ہوں لیکن میرا دل چورایا ہے تم نے مجھے تنگ مت کریں وہ شرما کے بولی تو جشم نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک شرم سے سرخ تھی مجھے کپڑے تو پہنا دے وہ شرع سے بولا تو بیا شرماتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا صد کے جاؤں ان معصوم اداعوں پر وہ اس کی حرکت پر مسکرا کر محبت سے کہتا ڈرسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تو بیا بھی فوراں اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی نائم افندی صاحب کے دو بیٹے تھے میر میر زاور افندی اور میر صادق افندی دونوں نے ہی بڑے ہو کر اپنے والد کا کاروبا سنبھالا تھا جو کہ پہلے سے بھی بہت زیادہ ترقی آفتہ تھا اس کی ان کی اپنی دو تین کمپنیز تھی اور ایک گاڑی کا شرم تھا میر زاور بڑے تھے تو ان کی شادی پہلے ہوئی اور ان کی بیوی سمینہ بہت نرم دل اور اقلمت خاتون ثابت ہوئی تھی ان کی شادی کے ایک سال بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام میر یشم افندی رکھا گیا وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھا اس کی آنکھوں میں ہے وقت کچھ بھی حاصل کر لینے کی ہمت اور جذبہ رکھتا تھا وہ چھ سال کا تھا جب اس کے چاچو نے شادی کا سوچا تھا مگر ان کی شادی ان کے والد کی مرضی سے سمینہ بیگم کی چھوٹی بہن ردہ سے کی گئے تھی وہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت اچھی بہو اور بیوی ثابت ہوئی تھی ان کی شادی کے دو سال بعد اللہ نے انہیں ابیہ کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا تھا مگر نعیمہ فندی کی قسمت میں پوتی کو دیکھنا نہیں تھا شاید اس لئے اس کی پدائش سے کچھ ماں قبل ہی وفات پا چکے تھے بیوی ان کی بہت پہلے ہی وفات پا چکی تھی ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے بہت اتفاق سے سب کو سنبھالا تھا دونوں میں کبھی کسی بات پر بیس نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ کچھ تھا ان کے پاس ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی ابیہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باب اور بڑے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی تینوں شہر سے گاؤں جا رہے تھے کیونکہ گاؤں میں ابیہ کے ماما اور خالہ کے مکے والے رہتے تھے وہاں کسی عزیز کی شادی تھی تو تینوں وہاں گئے تھے سمینہ بیگم بچوں کی وجہ سے گھری رکی تھی مگر واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تینوں موقع پر ہی جہاں باگ ہو گئے تھے ابیہ کی عمر اس وقت صرف بارہ سال تھی جبکہ یشم تب بیس برس کا مچو لڑکا تھا ان کی وفات کے بعد پچپن سے ابیہ سے عشق تھا اور ساری فیملی اس بات سے واقع تھی اس نے کبھی ابیہ کو خود کو بھائی نہیں کہنے دیا تھا حالانکہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی مگر پھر بھی یشم کا دباؤ تھا کہ وہ اس سے نام سے پکارے بڑے سب کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر گھبرا کر رہ جاتے تھے کیونکہ ان دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا مگر زاور افندی کو اس بات پر بہت خوشی ہوتی کہ ان کی بھتیجی ان کی بہو بننے کے یشم کو ڈرائیونگ سے پہلے یہ آتی تھی مگر زاور صاحب نے اسے گاڑی نہیں لے کر دی تھی کیونکہ کے خیال سے وہ بھی چھوٹا تھا گھر میں ڈرائیور موجود ہوتا تھا مگر مگر یشم خود ڈرائیو کرتا اس کی روٹین بہت ٹف ہو گی تھی صبح تیار ہو کر وہ ابیہ کو خود سکول ڈراب کرتا پھر خود آفیس جاتا ساتھ ساتھ شوروم کی خبر رکھتا سمینہ بیگم نے دونوں کو بہت محبت دے رکھی تھی مگر پیار کی جگہ پیار اور سکتی کی جگہ سکتی وہ دونوں آہستہ سا بڑے ہو رہے تھے یشم ابیہ کا بچپن سے بہت خیال رکھتا تھا اور وہ بھی یشم کی ہر بات مانتی تھی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی مگر ابیہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قتم رکھا تو اسے یشم کے قریب بیڑھنے اس سے زیادہ باتیں کرنے سے جگہ کسی محسوس ہونے لگی اس سے سمینہ بیگم بھی سمجھاتی رہتی تھی اب تم بڑی ہو رہی ہو تو یشم سے کچھ فاصلہ رکھو جب وہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس نے یونیورسٹی میں اڈمیشن لیا تو یشم نے سمینہ بیگم سے خدا کر بات کی کہ ابیہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے یشم تب 26 سال کا مضبوط مر تھا یشم نے بہت کم عمری میں ہی اپنی کمپنی کا ملک کمپنی کا ملک سے باہر بھی ایک نام بنا لیا تھا شاید ہی پاکستان میں اس عمر کا کوئی اتنا کامیہ بزنس مین ہوتا ہے یشم کی خواہش پر سمینہ بیگم کو کوئی اتراز نہیں تھا مگر انہوں نے ابیہ سے بات کرنے کے لیے یشم کو انتظار کرنے کا کہا انہوں نے ابیہ سے بات کی تو کوئی خاص مسئلہ اس سے بھی نہیں تھا بس ایک مشرقی لڑکی کی طرح وہ اپنے آپ کسی اور کو سومنے پر جہچے کر رہی تھی اور ڈر رہی تھی سمینہ بیگم نے اسے بہت پیاس سے سمجھایا تھا پھر ان دونوں ہی پھر ان کچھ ہی دنوں میں انہوں نے آسا آسا بیہ کو شوہر کے حقوق کے مطالق بتانا شکر دیا کیونکہ یشم اور اس میں انہوں نے کبھی اسے نہ تو کوئی ناول پڑھنے دیا اور نہ کبھی ٹی وی دیکھنے دیا اسے دوست بنانا اسے دوست بنانا پسند نہیں تھا تو سکول کولیج میں اس نے کوئی خاص دوستیں بھی نہیں بنائی تھی جس سے اسے کچھ معلومات مل دی تو وہ اٹھارہ سال کی عمر میں بھی سب سے ناواقع تھی اس لئے سمینہ بیگم اٹھا کے چپے الفاظ میں اسے سب کچھ آسا سا کر کے بتا دیا ان کی باتوں پر وہ شرما کر رہ جاتی کچھ دنوں میں ہی ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا تھا نکاح کے روز بیہ بہت کنفیوز تھی مگر سمینہ بیگم نے اسے کچھ زیادہ کچھ سوچنے نہیں دیا تھا وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی اور اسے باتوں میں لگائے رکھا بیہ جو یشم سے پہلے ہی دودو رہنے لگی تھی نکاح کے بعد اس کے لئے چودوی کا چاند بن کر رہ گی تھی وہ کم کم ہی کمرے سے نکلتی تھی کہ جب یشم نے آفیس سے آنے کا وقت ہوتا بیہ بلکل کمرے کی ہو کر آئے جاتی بس صبح یشم اسے یونیورسٹی چھوڑتا تو اسے دشمنے جان کا دیدار ہو جاتا یشم ہی ہلکی پل کی بات کرتا تو وہ اسے جواب دے دیتی نہیں تو کبھی خود سے اس نے کچھ نہیں کہا بیہ جسے نہیں بچپن میں شوپنگ شوپنگ کی ریٹر لگائی رکھی ہوتی تھی اب سمینہ بیگم اسے زبدستی شوپنگ پر بھیجتی تھی یشم کو اس کی پرشانی بھی رہتی تھی کہ وہ اس حد تک کم گو کیوں ہو گئی ہے مگر سمینہ بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اب بڑی ہو گئی ہے اب پہلے کی طرح تم سے مانوس ہو کر نہیں رہ سکتی اس عمر میں لڑکیاں یوں ہی ہو جاتی ہیں اور اب تم دونوں کو رشتہ بھی بدل گیا ہے تو کچھ حیاء کی وجہ سے بھی وہ تمہارا سامنا نہیں کرتی یشم بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی اب وہ پہلے کی طرح تو اس سے چپکنے سے رہی یشم کی مصرفیات بڑھ گئی ہیں وہ رات لیٹ آفیس سے لوٹتا تو وہ خود سوچ چکی ہوتی یشم کبھی بھی رات باہر نہیں گزارتا تھا کام چاہے کتنا ضروری بھی کیوں نہ وہ ہمیشہ دن میں ہی چلا گیا اور وہ دونوں مزید بڑے ہو گیا اب یشم اٹھائیس اور بیہ بیس سال کی ہو چکی تھی یشم نے تو ابھی تک رخصتی کا انطالبہ نہیں کیا تھا مگر سمینہ بیگم کو اب یہ وقت رخصتی کے لیے ٹھیک لگنے لگا تھا اب بیہ بھی کچھ چھوٹی بچی نہیں تھی اور یشم بھی تو انہوں نے ایک رات یشم سے اس موضوع پر بات کی اس کا کہنا تھا کہ بیہ سے اس کی رضا مندی لے لیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے سمینہ بیگم نے بیہ کو بلوا کر اس جسے بات کی تو وہ رونے والی ہوگی اس نے بہت بہانے بنائے کہ ابھی ایک یہ سب قبول نہیں کر سکتی یا اس کی پڑھائی ختم ہو جائے ہو جائے پھر صحیح مگر سمینہ بیگم نے اسے سمجھا بجا کر قائل ہی کر لیا تھا ان کے شہر میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا سارے گاؤں میں تھی تو گاؤں سے سب کو بلالی گیا اور شہر سے صرف یشم کی کچھ دوستوں کو ہی بلوائے گیا تھا ابھیا بلکل چھوٹی موئی سی بن گئی بات بات پر ہونا شروع ہو جاتی سمینہ بیگم بھی پرشان ہو جاتی کسے ہوا کیا ہے اب کچھ دنوں سے افیس وغیرہ نہیں جا رہا تھا گھر میں ہی بہت کام تھے گاؤں سے ابھیا کی نانی یعنی ملکہ بیگم جو سمینہ بیگم کی والدہ تھی ان کے ساتھ نجمہ بیگم ابھیا کو بڑی خالہ اور ایک ممانی ہی آئی تھی جنہوں نے اب تک شادی تک یہی رہنا تھا ابھی اپنی نانوں کے گلے لگ کر بہت رہی اور بہت درسے بعد ان سے ملی تھی کیونکہ وہ گاؤں بہت کم جاتی تھی کچھ یشم کچھ دنوں کے لیے سمینہ بیگم کو گاؤں چھوڑ آتا تھا اور پھر لے آتا تھا کیونکہ ان دنوں یہاں اپنی مصروفیات ہوتی تھی بیہ کا کولیج اور یشم کا آفیس سمینہ بیگم کی گرمجدگی میں یشم آتی آتا نیچے اور کمرے میں شفٹ ہو جاتا تھا کیونکہ بیہ سے دیکھ کر ہی ڈر جائے کرتی تھی ابیہ کو سب نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا مگر اس کا بہت خیار رکھتے ہوئے بھی وہ شادی سے تین دن پہلے بیمار ہو گئی اس کا بخار اس قدر تیز تھا کہ سب ہی برکھلا گئے تھے یشم نے ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے کچھ میڈیسن دی اور اس کا خیار رکھنے کی تلقین کی رات تک نجمہ سمینہ ملکہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھے نہیں وہ اسے کھانا کھلا کر آپ اسے سے باتے کر رہے تھے جب اچانا کمرے میں میر یشم آفندی داخل ہوئے آج اسے ایک میٹنگ کے لیے آفیس جانا پڑا تھا مگر وہاں بھی سمینہ بیگم پھون کر کے اسے بتا رہی تھی کہ بیعہ کی طبیعت بھی سمر رہی ہے اور وہ رو رہی ہے اس لیے اب وہ آفیس سیدھا اس کے کمرے میں ہی آیا تھا اسے دیکھ کر مسکرا دیں وہ اسلام کرتا ہے کہ صوفے پر بیٹھ گیا الحمدللہ اب تو کچھ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اس کی نجمہ بیگم بھانجے کو دیکھ کر مسکرا کر بولیں مجھے بیعہ سے بات اکیلے میں بات کرنی ہے وہ سنجیدی سے بولا تو بیعہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس لیے اس نے سکتی سے سمینہ بیگم کا حاج کر لیا ہاں بچے کیوں نہیں بیوی ہے تمہاری کر لو بات اکیلے میں ہم تو ویسے بھی اب جا رہی تھی ملکہ بیگم کی بات پر بیعہ کی آنکھیں بھر رہی مگر وہ تینوں اسے یوں ہی چھوڑ چھوڑے باہر نکل گئی یہ شم کچھ در گیا ہی نظروں سے دیکھتا پھر اٹھ کر مضبوط قدم لیتا ہے اس کے پاس بیٹھ پر آ بیٹھا اس کے بیٹھتے ہی وہ تھوڑا پیچھے ہوئی تھی کوئی پرشانی ہے تمہیں وہ روب سے بولا تو بیعہ نے نم آنکھوں سے نفی میں سرحل آیا بیعہ میری جان کیوں رو رہی ہو یہ سب کیوں کر رہی ہو یہ سب تم جانتی ہو کتری محبت کرتا ہوں میں تم سے پھر اس گریز اور رونے کا مقصد وہ اس کے ہاتھ تھام کر بے بزی سے بولا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اسے کیا بتاتی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی مجھے پڑنا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتی دکھی لہجے میں بولی تو یشم نے پرکتی نظروں سے سے دیکھا میں نے کبھی تم سے کہا ہے کہ شادی کے بعد تم نہیں پڑھو گی وہ سواری انداز میں بولا وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی جانے کیوں اس کے سامنے اس کے الفاظ کہیں کھو جاتے تھے تو اب میں مت سنو کہ تم رو رہی ہو یا ماما وغیرہ کو تنگ کر رہی ہو کل مہندی ہے پالر لڑکی آئے گی تو رام سے بغیر تنگ کیے تیار ہو جانا ورنہ مجھے تو جانتی ہو تم کل ہی رقصت کروا لوں گا وہ آخری میں دھمکی دیتا بولا تو وہ بل کھلا کر سرحال آگے مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اس نے اچانک اپنا مسئلہ پیش کیا تو یشم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی یہ بتانے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں مگر پرشان مت ہو پرسو تمہارا سارا ڈر نکال دوں گا وہ مسکراہ کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا پچھے وہ شرمندہ سے ہوتی بیٹھ ہی رہ گئی تھی یشم آفندی کمرے میں داخل ہوا تو وہ مرے مرے وجود اس کے کمرے میں اس کے بیٹھ پر مجود تھا اسے یوں اپنے بیٹھ پر دیکھ کر یشم کے وجود میں سرور سا آیا تھا وہ بہت سکڑی سمٹی بیٹھی تھی یشم اور رقصتی کے وقت اس کی بلکلاہر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے وہ آستہ قدم لیتا ہے اس کے قریب ہی بیٹھ پر بیٹھ ہی اسے بیٹھتے دیکھا بیٹھ مزید سمٹی تو یشم کو برا لگا تھا ریلیکس بیٹھ کھا نہیں جاؤں گا وہ سنجیدگی سے بولا تو بیٹھ نے آنکھیں بھی میچ لی تھی تم کیوں ڈڑتی ہو مجھ سے کبھی کچھ کہا ہے میں نے تمہیں جو تم جو تم مجھے دیکھتی ہی خوفزدہ ہو جاتی ہو یشم زبدستی اس کے ہاتھ سکتی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا تو بیٹھ نے نفی میں سر ہلایا وہ جانتی تھی کہ یشم پہلے ہی غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا اب اس کی بیجا گریز کی وجہ سے مزید آنکھ بگلا ہو جائے گا مجھے وقت چاہیے وہ چانہ کی آنکھیں بند کرتی بولی اٹھی تو یشم نے گھر کر سے دیکھا سوچنا بھی مت ایسا کچھ نہیں ہونے والا پہلے ہی بہت وقت دیا ہے تمہیں ورنہ اگر میں چاہتا تو رخصتی لے سکتا تھا یشم سکتی سے بولا تو بیٹھ کی آنکھیں لبالا بانسو سے بھر گئی اس نے آنکھیں کھولی تو یشم انہیں سیان نین کٹورو میانسو دیکھ کر ترک اٹھا مجھے ڈر لگتا ہے وہ نظر جھکا کر بولی البتہ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھے کی چیز سے ڈر لگتا ہے وہ قریب ہوتا اسے خود سے لگا کر بولا تو بیابر کھلا گئی مگر اس کی گریپ سخت ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پائی تھی یہی جو آپ آج کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں کرنا وہ اچانک سے روتی ہوئی بہت بڑی بات کہے گی تھی اس کی بات پر یشم نے اس کی پیر سلانی شروع کی تاکہ اسے نورما کر سکے وہ اب اس کے سینے پر سرکتی زور کتا رو رہی تھی بیعت آئیم سوری بٹ آج میں خود پر زبط نہیں کر سکتا تم تم بھی ایک اچھی بیوی کی طرح میرے حقوق بغیر کسی زبردستی کے مجھے سوم دو ورنہ ورنہ لے تو میں ویسے بھی لوں گا پھر تمہاری اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو یشم بغیر کسی لچک کے ٹھوسر لہجے میں بولا تو بیعہ کے وجود میں سنسناہر دوڑ گئی پریس یشم صرف آج ٹائم دے دیں کل میں میں آپ کی بات مان لوں گی وہ اس کا ہاتھ تھام کر روتی ہوئی بولی مگر یشم اپنے راتوں سے بلکل نہیں ہٹا just stop it بیعہ فوراں اٹھیں اور چینج کر کے آئیں وہ غصے سے بولا تو بیعہ نے ایک رہم طلب نظر سے سے دیکھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایسا سمندر تھا کہ وہ فوراں نظریں چھکا گئی اگر اگلے ایک منٹ میں آپ چینج کرنے نہیں گئی تو یہ کامیں خود کروں گا and it's not a joke at all وہ سختی سے بولا تو بیعہ نے اس کی طرف دیکھا جانے کی اسے بہت ڈر لگ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ یشم کے شدتیں سہنا اس کے لئے ممکن نہیں اگر آپ نے میری بات بھی مانی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی وہ پھر سے آنسو بہاتی بولی تو یشم جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھا اس نے اچانک ہی ایک بازو بیعہ کی گردنوں دوسرا کمر میں ڈالتے اسے اٹھایا اور ڈرسنگ روم کی طرف بڑھا بیعہ جو رونے میں مگر اس کی حرکت پر اس کی چیخ بے ساختا تھی اس نے یشم کے سینے پر بہت مکے مارے مگر اس کی گریفت مضبوط تھی وہ ساڈرسنگ روم میں لائے اور اسے کبر کے ساتھ تپین کر کے کھڑا کرتے خود اس کے لیے ایک بلیک نائٹی نکال کر ڈرسنگ روم کی لائٹ آف کر گی بیعہ جو گہرے سانس بھر رہی تھی جیسے ہی اس کے ارادے سمجھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہوگی یش پلیس مت کریں آپ باہر جائیں میں کوئی چینج کر لوں گی وہ تاریکی میں اس کے کندوں پر ہاتھ رکھتی کپاتی آواز میں بولی تھی مگر یشم کی طرف سے خموشی ہی چھائی رہی بیعہ کو اپنے لہنگی کی شد اترتی محسوس ہوئی اور یشم کی تھنڈی انگلیاں اپنے جسم کو چھوٹی محسوس ہوئی تو وہ شرم و حیاست تب اٹھی گلابی چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا یشم نے کچھ دیر بار لائٹ آن کی تو وہ اب وہ بلیک نائٹی پر اس کے ساتھ کا بلیک گاؤن پہنے ہوئے تھی گاؤن سلکی اسلکہ اور بیلڈ ٹائٹ بندے ہونے کی وجہ سے اس کی نسوانی جسم کی تمام رنائیاں آیا ہو رہی تھی جو یشم کے جذبات کو مزید بڑھکا رہی تھی یشم نے اسے دوبارہ باہوں میں بھرا اور اس لئے بیٹ تک آیا اور اسے بیٹ کے عوست میں لٹا کر پیچھے ہوا اسے لائٹ آف کی اور خود بیٹ پر اس کے اوپر جھکتے اپنے بلیک شرٹ اتار کر دور چھالی تو خود کی ایک سے بیعہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے لگے یشم کے گرم ہونٹ آساس اس کی گردن بس رات کرنے لگے تو بیعہ کو اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی تھی یشم نے اچانک اپنے لب اس کے سرخ لبوں سے جوڑے تو بیعہ کو اپنی سانسیں رکھتی ہوئی محسوس ہوئی یشم آساس اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اونڈیل رہا تھا مگر جب اسے محسوس ہوا کہ بیعہ سانس نہیں لے پاری تو وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا بیعہ بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگی تھی یشم نے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے تو ان کی نمی خود میں جذب کر لی پھر اس نے بیعہ کے دائیں رکھ سار اور ہونٹ رکھے اور ان پر زور سے دانت گاڑ کے پیچھے ہوا اس کی حرکت پر وہ مزید رونے لگی تھی مگر یشم کو کوئی فرق نہیں پڑھا تھا وہ واقف تھا اگر آج وہ اس کے رونے دھونے کا خیال کر کے اسے وقت بھی دیتا تو کل بھی یہی حال ہونا تھا بیعہ یقین کرو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بوجھے لہجے میں بس یہی کہا کر اس پر دوبارہ جھکا اور جھٹکے سے اس کے گاؤن کا بیلٹ کھول دیا تو گاؤن بھی جسم سے ڈھلکتا چلا گیا اب وہ صرف بازوں کے سہارے ٹکٹکہ تھا یشم نے بیعہ کی کمر میں ہاں ڈالکے سے تھوڑا اوپر کیا اور دوسرے ہاں سے گاؤن اس کی بازوں سے بھی نکال دیا گاؤن کو سیڑ پر رکھ کر یشم نے دونوں پر کمبل لیا اور اس کی وجود میں گم ہوتا چلا گیا رات بھر کمرے میں جشم کی معنی خیص اور گوشیاں وقت کو کیسے بیعہ کی سسکیاں گوشتی رہی تھی صبح اس کی آنکھ کھولی تو خود کو جشم سے چپک سوتے پا کر وہ ناراضگی سے برا سا موہ بنا کر اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی اس کی حالت اس وقت بلکہ ٹوٹی بکھری تھی اس لئے بیعہ نے مجبورا جشم پر لپٹا کمبل ہی خود پر اچھے سے اور لیا اسے اب گردن و کندوں پر شدی جلن ہو رہی تھی یہ سب رات میں جشم کی شدتوں کا ہی خمیازہ تھا جو وہ مقتر رہی تھی بیعہ نے پورا رادہ کر لیا تھا کہ اب وہ جشم سے ہرگز بات نہیں کرے گی رات کو اس کے اتنا دونے کے باوجود بھی وہ کیسے اپنی منمانیہ کرتا رہا تھا وہ شرم کی وجہ سے اب مزید اسے فیس کرنے کی حمد نہیں رکھتی تھی اس لئے آہستہ سے بیٹھ سے اٹھی اور وہ شرم کی طرف بھاگی وہ شاور کے بعد کپڑے بدل کر باہر آئی اور بالا کو ڈرائی کر کے ہلکا سا میک اپ کیا اس کی خوش قسمت ہی تھی کہ جشم ابھی بھی نہیں اٹھا تا وہ بغیر آواز کیا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا اور پھر دروازہ دوبارہ اچھے سے بند کر دیا وہ نیچے آئی تو لانچ میں ملکہ نجمہ سمینہ بیگم بیٹھی تھی باتیں کر رہی تھی سیاتے دیکھ کر تینوں ہی محبت سے مسکراد اس کے رنگ میں سرکیاں گھلی تھی جو سب کو ہی ان دونوں کا رشتہ مکمل ہونے کی نوی سنا رہی تھی سمینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس کے صدقے واری جاتی وہ شوکنگ پنگ کلر کی ہلکے کام والی لونگ شٹ کے نیچے ہامرنگ سٹریٹ ٹراور پہنے ہوئے تھی اور ایک قدے پر ہامرنگ دوبٹا کھلا رکھاتا سفیر نازو پاؤں میں سلور فلیٹ جوتی پہن رکھی تھی کچھ بالوں کو ایک طرف سے آگے رکھا تھا باقی پیچھے کمر پر جھول رہے تھے جھولری کے نام پر کانوں میں وائٹ گولڈ ٹاپس ہاتھوں میں گولڈ کی چار رنگس اور گولڈ کے ہی سٹائلس سے بینگلز گلے میں صرف ایک بریق سی چین لڑک رہی تھی وہ آج اس قدر خوبصورت پروکار لگ رہی تھی کہ سب حیران رہ گئی تھی پہلے دنیں ہی اس پر اس قدر روپ چڑھا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوتا وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی تو سمینہ بیگم نے اٹھ کے اس سے سینے سے لگایا پھر اس کی پشانی چومی ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے وہ اسے دیکھتی محبت سے بولی تو وہ شرم سے مزید لال ہوئی پھر وہ نجمہ اور ملکہ بیگم سے ملکہ سمینہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی یہ شرم نہیں اٹھا ملکہ بیگم کے سوال پر اس نے نظریں جھکائی جھکاتے ہی نفع میں سرحل آیا تھا جانے کیوں اس اسوال پر بھی شرما گئی تھی شاید اس لیے کہ اب تک وہ دونوں دور دور تھے اور اب اچانک ہی کمرے میں رہنا اور دوسروں کا بیہ سے اس کے مطالق پوچھنے سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا میری بچی کی عادت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ جلدی سونا جلدی اٹھنا سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہہ تو دیا تھا مگر بعد میں انہیں اپنی بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے پہلوں میں بیٹھی بیا کو دیکھا جو کان کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی دل کا راتہ یہاں سرٹکہ کہیں بھاگ جائے بیٹا شادی کی پہلی صبح میاں بیوی ساتھ باہر نکلتے ہیں کمرے سے اب وہ اٹھے گا تو تمہیں کمرے میں مجود نہ پا کر غصہ ہوگا بچے ملکہ بیگم اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے خوفی سے نے دیکھا مگر جلد ہی نظریں دوبارہ جھکا لیں اب وہ انہیں کیا کہتی کہ ان کے نواسنے رات اس کے ساتھ کتنی بہرہمی کی اور کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بھی اس سے نراز ہو کچھ نہیں ہوتا امی اپنا گھر ہے اس کا کوئی روایتیں سسرال نہیں جو ان سب جھنجڑوں میں پڑے یہ شم کو چھٹی والے دین دیر تک سونے کی عادت ہے جبکہ بھی ہمیشہ سے جلدی اٹھ جاتی ہے بچاری اٹھ گئی ہے تو کہلے کمرے میں کیا کرتی اچھا کیا کہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آگے یہ شم بھی خود ہی آ جائے گا آپ پر شان مت ہو سمینا بیگم کے اس طرح طرف داری کرتی ہوئی تو اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے دفعہ میں بولی ان کی بات اور بیاں بھی مسکرا کر چہرہ ان کی طرف رکھ گئی پھر ان سب کے بہت رکنے کے باوجود بھی بیاں نے ناشتے میں ملازم ملازمہ کی بہت مدد کروائی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کی خواہش تھی مگر وہ یونیورسٹی کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکتی تھی اس لیے کوکنگ نہیں کرتی تھی اب ٹائم ہے تو کیوں نہ صحیح ٹرائے کر لیا جائے پھر اس نے ٹیبل ہو نارسہ لگایا اور وہ سب ڈیننگ ٹیبل پر آ بیٹھیں تب بھی میر یشیما فاندی بھی بلیک جینس شرٹ پر لائٹ بلو جیکٹ پہنے اپنی بھرپور جہت کے ساتھ سڑھیاں اترتا دکھا بیا کا دل تو اس سے ایک نظر دیکھ کر ہی دھڑک اٹھا تھا مگر وہ جلد ہی خطب پر قابو کرتی سینڈویچ کی ڈیش ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی تھی دیکھا کتنی ذمہ دار بیوی ہے تمہاری آج ہی کچھر میں گھس گئی ہے ناشتہ میں بناوں گی وہ سلام کرتے کرسی پر کھینچ کر بیٹھا تو نجمہ بیگم اسے دیکھتی مسکرا کر بولی کیا خاک ذمہ دار شوہر کا تو خیال ہے نہیں مہتمہ کو بغیر میرے اٹھنے کا نظار کیے صبح اٹھتے ہی نیچے بھاگ گئیں اس نے ایک آردہ نظر سامنے کھڑی بیا پر ڈال کا تنس کیا تو اس نے برا سا مو بنایا تو اس میں گلتی تمہاری ہے صبح جلدی اٹھا کرو نا ملکہ بیگم کی بات پر وہ سنجیدگی سے بغیر کوئی جواب دی اپنی پلیٹ پر جھگ گیا جبکہ بیا بشرمندہ سی ہوتی وہیں کھڑی تھی بیا بچے بیٹھو یشم کے ساتھ تو شروع کرو ناشتہ سمینہ بیگم کی آواز پر وہ بلکھلا سی گئی مگر آپ کیا کر سکتی تھی اس لئے آساس اس کے قریب آتیس کی بائیں جانی والی کرسی پر بیٹھ گئی یشم اس تمام دورانی میں خموش ہی راہ تھا پھر سب ناشتے کے بعد کاموں میں لگ گئے جبکہ ان دونوں کوپر بھیج دیا گیا تھا ریسٹیپشن کر رکھا گیا تھا تو سمینہ بیگم نے ان دونوں کو آرام کرنے کا کہا تھا وہ دونوں کمرے میں آئے تو یشم نے گھور کر اسے دیکھا جو جلدی سے بیٹھ پر لیٹھتی کمبل خود پر اور چکی تھی مجھ سے پوچھ کا نیچے گئی تھی تم وہ بلند آواز میں دھڑا تو بیا کام کر رہ گی یشم اب تک یشم اب بیٹھ تک آیا اور اس کے پاس لیٹھ کا کمبل کھینچ کر دونوں پر لپیٹا میں آپ سے نراز ہوں وہ حمد کرتی بولی وجہ وہ بھی بولا آپ نے رات میری کوئی بات نہیں سنی اور پھر سے ایموشن ہوتی ہوئی بولی تو یشم نے چانک ہی اسے خود سے لگایا تم زور سے زیادہ ہی نازک ہو بیا میں نے بہت کوشش کی تھی کہ نرمی سے پیش آؤ اور یقینا اس سے زیادہ نرمی سے پیش نہیں آیا جا سکتا تھا وہ سنجیدگی سے بولا کیونکہ واقعی رات اس نے خود کو بہت کنٹرول میں رکھا تھا اس کی یہی کوشش رہی تھی کہ بیا کو تقریب مت ہو مگر وہ نازک جان اتنا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی میں زور سے زیادہ نازک نہیں آپ زور سے زیادہ ظالم ہیں وہ لٹھ راتی ہوئی آواز میں ہی صحیح مگر کہہ رہی تھی اس کی اتنی احمد پر یشم حلکہ سا مسکرائیا ابھی کہا اپنا ظلم دکھایا ہے تمہیں بیبی ڈول ابھی تو صرف ٹریلر تھا آہستہ آہستہ بس تم تھوڑی مضبوط ہو جاؤ پھر تمہیں اپنے جنون اپنے شدتوں اور بقول تمہارے اپنے ظلم سے روشنہ کرواؤں گا اس کی بات پر بیا نے ہونٹ باہر نکالے یشم کی نظریں اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی اس کے ہونٹ دیکھ کر وہ پل میں ہی اسے نیچے کرتا خود اوپر ہوا اور اسے سمجھنے کا موقع دیئے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنے نابی لبوں میں جکر لیا اچھے سے اپنی خواہش پوری کر کے وہ پیچھے ہوا تو بیا نے نرازگی سے چہرہ پھیل لیا پھر یشم نے دو گھنڈے لگا کے سہمنایا اس کے بعد دونوں کل کی تیاریوں میں لگ گئے تھے ان کی شادی کے پانچ ماہ بعد ہی بیا کی طرف سے خوشکبری ملی تو سمینہ بیگم اور یشم بہت خوش ہوئے تھے دونوں دونوں نے ہی اس کا بے حد خیال رکھا تھا ان دنوں ان دنوں یشم کی محبت بیا کے لیے اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بیا خود کوئی اس دنیے کی خوش قسمت ترین لڑکی سمینے لگی تھی یشم اس کی بہت کیر کرتا اس کی حضورت کا خیال رکھتا مگر سکتی کے وقت سکتی کرنا وہ ابھی بھی نہیں بھولا تھا بیا کے تھوڑی سی لاپروائی سیاغ لگا دیتی تھی اس کے بس نہیں چلتا تھا کہ غصے سے بیا کو ایک دو لگا ہی دے پھر اس کی محبت میں وقت گزرتے وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور شادی کے پورے ڈیر سال بعد اللہ نے انہیں پیارا سا بیٹا اتا کیا جس کا نام یشم نے فارس رکھا تھا فارس میں سب گھر والوں کی جان بستی تھی بیا کا تو بسنی چلتا تھا کہ سرادین اور رات اسے خود میں ہی بینچ کر رکھیا البتہ یشم کو پھر فارس کی وجہ سے بیا کو خود کو خود کو یوں نظر انداز کرنا گران گزرنے لگا تو اس نے ایک سال کے فارس کی سمینہ بیگم کو سوم دیا بیا بہت اتجاج کیا کہ باوجود بھی اس کی ایک نہیں چلی اور فارس سے سمینہ بیگم کے پاس ہنے لگا تھا پھر انہوں نے نازیہ کو ہائر کیا نہیں بدلی تھی ماما کی جان یشم شر لیس ووشم سے باہر آیا تو اس کے کانوں میں اپنی بیوی کی مٹھاس بھری الفاظ گنجے تھے اس نے خوفی سے ان دونوں کو دیکھا تھا جو ایک دوسرے میں مگن تھے بیا فارس کو بیڈ پر لٹا رکھا تھا اور خود اس کے دونوں ہاتھ تھامیس پر مکمل جھکی ہوئی تھی اور وہ افیف افیف سے اپنے بال اس کے چہرے پر سلاتی تو کمرے میں فارس کی کھلکلیاں گونج اٹھتی یشم سنجیدگی سے آ کر اپنی طرف لیٹ گیا تو بیا نے بے بزیس سے دیکھا جو اب سیل پر کچھ کر رہا تھا شکل ہی بتا رہی تھی کہ وہ غصہ ہے مگر کنٹرول کر رہا ہے سڑو اس نے آس آواز میں کہا اور پھر فارس پر جھکی مگر اس کی بربراہت جیسے یشم کو غصہ نکالنے کا موقع دے گی تھی وہ جھڑکے سے موبائل سیڈ پر رکھتا اٹھا اور بیا کو کھیج کر تکیے پر گراتے اس پر جھکا فارس نے پہلے تو غصہ سے باپ کو دیکھا پھر بیزاری سے وہ اٹھ بیٹھا اور رخ ان دونوں سے موڑ کر سامنے دیوار پر لگی لیڈی کی طرف کر لیا جہاں اس کے پسندیدہ کارٹن لگے تھے بیا کی آنکھیں اب شرار سے مسکرائی تھی مطلب اب وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہ رہا تھا کیا بکواس کی تم نے ذرا پھر سے کہنا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غصہ سے اگر آئے تو بیا نے دونوں ہاتھ اس کی گلتے میں ڈالے اور ایک ادا سے مسکرائی وہی جو آپ کو کوئی سوقت محسوس ہو رہا تھا ہمیں ساتھ دیکھ کر وہ بغیر کسی جواب ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو جشم نے گھور کر اسے دیکھا زیادہ آ کرنے کی زور نہیں اچھا اگر چاہوں تو ابھی تم دونوں کو لگ کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے ترس کھا لیا ہے تو تم مجھے تیش مدلواؤ کہ واپس تم دونوں کو تمہاری قات یاد کروا دوں وہ چڑتا ہوا اسے سے بولا یہ پلیس آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں اگر فارس اور میں دونوں قریب ہیں تو اس کا مطلب میں آپ کو بھول جاتی ہوں خود سوچے بھلا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں تو مجھے بھول نہیں سکتی مگر میں تمہیں شیر نہیں کر سکتا بیا فارس کے ساتھ بھی نہیں وہ شدت پسندی سے بولا تو بیا کا دل کیا سر پیڑ لے آپ کا ہی خون ہے فارس صرف میرا بیٹا نہیں ہے جو آپ مجھے اس سے بھی شیر نہیں کر سکتے وہ خوکی سے بولی تھی یہ جو بکواس تم نے کی ہے ابھی مطلب جانتی ہو اس کا ہاں وہ اس کی بات کا محفوم شاید کچھ اور ہی سمجھا تھا اس لئے بھڑکتا ہوا بولا بیا نے پہلے تو حیرسے سے دیکھا مگر پھر اپنی بات یاد آئے تو خود پر دولوز بھیج کے سامنے کہہ گئی تھی اوف یش آپ ہر بات سیریس لے جاتے ہیں میں صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر کہا تھا اس کی بات پر یشم نے سرحلائیا پھر اچانک ہی اس کے ہونٹوں کو چھوکر پیچھے ہوا بتا بیا اس کی حرکت پر آج بھی شرما گئی تھی یشم نے فارس کو اٹھا کر اپنی گوت میں بٹھا لی اور اسے پیار کرنے لگا تو بیا بھی مسکرا کر ان کے قریب ہوئی اب کمرے میں پھر سے فارس کو بیا کے کھل کھلاہٹے گونج رہی تھی مگر اس دفعہ ان دونوں کے ساتھ یشم کے کہکے بھی گونج رہے تھے تو کیسے لگا آپ کو یہ ناول ایک شور ناول تھا اچھا ناول تھا امید ہے آپ کا پسند آئے کہ اپنی قیمتی رہی جلاز میں دیجئے گا کل تک کل ایک اور ناول لے کر حاضر ہوں گی دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ